آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزاکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کی ریاستی خبرنامہ آئینہ دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف ناظرین آج کی خبروں کا آغاز ایک انتہائی افسوس نہ خبر سے کرتے ہیں ناظرین ریاست مہاراشترے کے ناسک زلے مستقر پر ڈاکٹر زاکر حسین اسپتال میں آکسیجن کے اقراج کی وجہ سے بائیس کرونا کے مریض آکسیجن کی کمی کی وجہ سے فوت ہو گئے ابتدائی تلہ کے بامجب دواقانے میں موجود آکسیجن کی ٹینک کے وال سے آکسیجن کے اقراج کی وجہ سے دواقانے میں آکسیجن کی سربراہی متاثر ہو گئی جس کی وجہ سے وینٹی لیٹر پر موجود بائیس مریض فوت ہو گئے مخامی اہدداروں نے اسے اقراج کو خابو پانے میں کامیابی تو حاصل کر لی لیکن تب تک اس کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو چکی تھی ریاستی چیف منسٹر مہاراشتر اتھف تھاکرے نے اس پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا اور خاتیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی ہدایت دی مخامی وزیر چگن پوچبل نے فوری دواقانہ پہنچ کر حالت پر خابو پانے میں انتظامیہ کی مدد کی خانگی اساتیزہ کی حکومت کی جانب سے امداد کو ایک عظیم کام خرار دیتے ہوئے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے کہا کہ ریاستی چیف منسٹر کی فراغ دلی ہے کہ انہوں نے خانگی مدارس کی اساتیزہ کو دو ہزار روپے نخد اور پچیس کلو چانول کی امداد فراہم کی ہے جس کی سارے ملک میں مثال نہیں ملتی وزیر موصف نے آج حلق اسمبلی محشورم کے بالاپور میں منعقیدہ ایک پریگرام میں خانگی مدارس کی اساتیزہ میں حکومت کی جانب سے فراہم کردہ امداد کی تخصیم عمل میں لائی فراہم کردہ موسیقی 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 اور پچھل دار رہنجھ بیٹھیں ہی مروں وہاں لو آ ریمیڈیسٹریور اعجان لوگ которые انجیر شہن کو اچھی مروں لیکن بلاگ یچک مائل این تیلٹسان لوڑنگا اپنے جن کی ٹیم است کا مم اندھکے مجھے ایک مجھے اکم فرائیٹ آسکال ا lige اکم پیج رسول ہیں لوگم میکن کا ریمیڈیسٹریور اولوڈ اعجان ہے ملما پروس اوٹ ا چھے نگی جو ملک تھے اور اس قناقστε ہیں کہahahaر میں جس کے لغے وارن ن pioneer فرح ساً خانگی مدارس کے اساتحظہ کو حکومت کی جانب سے فراہم کی جاری امداد کی متعلق ایک پریگرام زلہ پریشت میٹنگ ہال میں منعقد ہوا جس کی صدارت زلہ کلیکٹر سونکر ٹراؤ نے کی جبکہ ریاستی وزیر برائے آپکاری ڈاکٹر وی سرنیوازکور نے بحیثت امہمان خصوص سے شرکت کی اس موقع پر وزیر موصف نے کہا کہ خانگی مدارس کے اساتحظہ جو انتہائی پریشان حال ہیں ان کی مدد کے لیے حکومت سامنے آئی ہیں ملک کی کسی ریاست میں ایسا اقدام نہیں کیا گیا جس طرح ریاستی چیف منسٹر نے ریاست کے خانگی مدارس کے اساتحظہ کی مدد کے لیے آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ محبوب نگرزلے میں بھی بڑی تعداد میں خانگی اساتحظہ میں پچیس کلو سونا مسوری چامل کے ساتھ دو ہزار روپے نقد فی ٹیچر امداد فراہم کی جارہی ہے اس موقع پر ڈی ای او او شرانی ڈی ایس او ونجتہ کے علاوہ دیگر کی کسیر دیداد موجود تھی کسیر دینی اس وقتنا موجود یا ایس اوال خود اس وقتنا موجود تم جانبوں کار سنجانے ہوگر با مجموع کرسکتا۔ 4 استعمال وقت week'llie کو اعلی ڈجاز بیا 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 کار بیا 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 رائے کے مطابق ، ایک ایسے مختلف ، جو حُمان ، نجرب ،۔ نجرب ، جب پراؤتیسان میں تحدث ، لیکن یہ ایک مجھے بارت半ی دیشن ، تو ، جاچک سنک ام طرف ہیں ، مجھے دار ، مجھے دار ، جب ، ناستقر ، ناستقر ، تمام ایک مقدار ایک دیکھر ، کل شب رات کے کرفیو کے دوران سیبر آباد کمیشنر ایٹ کے حدود میں کمیشنر سیبر آباد دو اڈیشنل ڈی جی پی ویسے سنجنان نے کرفیو کا جائزہ لینے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرفیو خود آوام کی بھلائی کے لیے ہے اور آوام کو اس کرفیو کے نفاظ میں مکمل تاؤن ادا کرنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ کرفیو کے دوران رات نو بجے سے ہی ٹرافک تہدیدات بھی نافذ ہو جائیں گے لہٰذا آوام کو چاہیے کہ نو بجے سے قبل اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مکان پہنچ جائیں نو بجے کے بعد کسی بھی آمد و رفت پر کڑی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا نمائندہ سیبر آباد محمد محسن کی ریپورٹ موسیقى 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 موسیقی 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 پیکچ کی تقسیم عمل میں لائی گئی اسوسییشن کی جانب سے مزید فلاحی اخدامات بھی کیے جا رہے ہیں صدر اسوسییشن شمشات خادری نے ہماری نمائندے کو اس خصوص میں مزید تفصیلات سے آگاہ کیا آئیے ڈالتے ہیں اس پر ایک نظر شمشات خادری پریسیڈنٹ آل انڈیا مینورٹی ویل فر اسوسییشن اور آل انڈیا مسلم تین ٹینک کا سکیشن آپ سے مخاطب ہو جیسا کہ ہر سال ہم ضرورت مندوں کو راشن کٹ کا تقسیم کرتے ہیں ہر سال تقریباً ایک سو پچاس سے دو سو لوگوں کو جو ہم راشن کٹ تقسیم کرتے ہیں اس مرتبہ بھی ہم نے اب تک آج کی ڈیر تک ایک سو پچاس لوگوں کو راشن کٹ تقسیم کیا ہے جو ضرورت مند تھے جو واقع جس کو جو ضرورت تھی راشن کو ان کو ہم نے راشن تقسیم کیا ہے اس پروگرام میں تعاون کیا ہمارے حردیل عزیز نوجوان خائد علی جناب شمشل شمیم الحسن صاحب نعیم صوفی صاحب حمید صاحب اور دوسرے ساتھیوں کے تعاون سے ہم نے جو ہے اس راشن کٹ کا تقسیم کا انتظام کیا انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہونے تک اور جتنے بھی ضرورت مند ہوں گے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس بات کا فائدہ پہنچے اور اس رمضان جیسے متبرک مہنے میں آپ تمام صاحب خیر سے بھی میری خصوصی طور پر یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جو بھی صاحب خیر ہیں جو بھی اس خابل ہیں کہ کچھ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں تو میں ان کو دل کی گہرائیوں سے اس بات سے میں ان سے استدعا کرنا چاہوں گا ان سے ارتجا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آگے بڑھتے ہوئے ایسے بہت غریب لوگ ہیں جس کے بند مٹھی ہے مگر وہ آگے آکے اپنی جو ہے مجبوری آپ تمام کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے ان تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ نے جن کو جو پیسہ دیا ہے جن جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے جو صاحب خیر ہیں ایسے لوگوں سے بھی میرے خصوصی طور سے بزارش ہے کہ ان غریب لوگوں کو اس رمضان جیسے مبارک مہینے میں جب ہم روزہ کھلتے ہیں ہم جو سہری کرتے ہیں بعض ایسے جو لوگ بھی ہیں غریب لوگ ہیں جو اپنے مو کھول کے جو ہے اس بات کا اعزار نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ بن سہری کا روزہ ہیں وہ بغر جو ہے افطار کے بغر خجور کے افطار وہ لوگ کر رہے ہیں تو میں تمام صاحب خیر سے اس بات کی درد ماندان اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں آگے بڑھئے آگے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ ان غریب عوام کا جو ہے اگر آپ ان کو جو راشن کا معاملہ ہو یا کچھ پیسوں کا معاملہ ہو یا خجور ہو یا چانول ہو یا آٹا ہو اگر زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایسے جو ہے ضرورت مندوں کو دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے کمائیوں میں بھی برکت دے گا آپ کے جو تمام جو جتنے بھی آپ کے جو ہے وہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورے کرے گا اور آپ کے جو ہے عمر اقبال میں بھی طریق دے گا میں یہ اس لیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے آج جو اناج تصمیم کیا یہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں تھا یہ ایک دردمندرنا دل رکھتے ہوئے میں شمشات خادری ہو یا شمیم الحسن ہو یا پھر نعیم صوفی صاحب ہو یا پھر حمیز صاحب ہو یا پھر شاکر بیک صاحب ہو یا مارغوری صاحب ہو یا ساجدہ پرون صاحبہ ہو ان سب نے ان کے ظلمیں ایک ہی دیش تھا کہ ان غریب عوام کہ کس طریقے سے مدد کی جائے کس طریقے سے اس رمضان کے مبارک مہینے میں ایک وقت کی روٹی کھا کے اگر وہ صحیحی کر کے اگر احتار صحیح طریقے سے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ایسا موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جو ہے زیادہ زیادہ ان غریب عوام کے اگر خدمت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی جو ہے روزہ رہتے ہوئے وہ لوگ بھی جو ہے اپنے کل شب پرانے شہر میں رات کی کرفیو کے دوران پولیس کا وسیطر بندوبست دیکھا گیا کل شب آٹھ بجے ہی سے سبھی کاروباری دارے بند کر دی گئے اور عوام کو اپنے اپنے خرم کو لوٹتے دیکھا گیا مساجد کے سامنے پولیس کی بھاری جمع تینات دیکھی گئی بیسے تھے مچموعی عوام نے کل کے کرفیو کے دوران محکومہ پولیس اور ظلہ انتظامے کے ساتھ مکمل تاؤن کیا نمائندہ سٹی انڈیا نیوز محمد واجد محمد محسن اور محمد جمیل کی اے ریپورٹ محمد واجد محمد واجد موسیقی 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 جس پر مریضوں نے دواخانے کے انتظامیہ کے خلاف اپنی ناراض کی کا اصحار کیا اس موقع پر مریضوں نے کہا کہ معمولی انجیکشن سے لے کر گلوکوس تک باہر سے خرید کر لانا پڑ رہا ہے اور مریضوں کو وقت پر علاج بھی مہیا نہیں کروایا جا رہا ہے جس پر کانگریس قائدین دواخانے کے ریجنل میڈیکل آفیسر سے بات کی جس پر انہوں نے کہا کہ دواخانے کی جانب سے حکومت کو دواؤں کی فہرست روانہ کی جا رہی ہے لیکن ہیدرباد سے دوائیں تاخر سے آ رہی ہیں کانگریس قائد محمد نظام الدین نے اس موقع پر کہا کہ عام مریضوں کا یہ حال ہے تو پھر کرونا مریضوں کا کیا حال ہوگا اس موقع پر دیگر کانگریس قائدین بھی موجود تھے جس پر دیگر کانگریس قائد رہا ہے موسیقی 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 ناظرین آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاهدہ سٹی ڈشٹ سٹو بوس کے چینل نمبر بارہ اور ہیدراباد میں اے جی سٹو بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاهدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاهدہ کر سکتے ہیں ناظرین اور آپ یوٹیوب پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اب مجھے زکیہ صادق کو اجازت دے اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبہ خیر اللہ حافظ ناظرین آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ پروگرام پسند آتے ہوں تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر فالو کریں اور انسٹیگرام پر فالو کریں اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی